سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة البقرہ کی آیہ نمبر دو کی تفصیل جاری ہے اس زمن میں بعض تفصیلات رہ گئی تھیں وہ آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں لفظ متقین کے بارے میں کچھ اقوال آپ سے شیئر کرتا ہوں جس میں امام ابن عبد الدنیا نے حضرت محمد بن یوسف الفریابی رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں سفیان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ سفیان و ثوری کا ہر وقت تذکرہ کرتے ہیں اور جناب تو ساری رات سوئی رہتے ہیں انہوں نے مجھے فرمایا کہ خاموش اس چیز کا دار و مدار تقوے پر ہے تو تقوی بڑا ضروری عمر ہے انسان کی زندگی کا ہر عمل تقوے پر ہونا چاہیے امام ابن عبد دنیا نے حضرت شبیب رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ ایک حکیم عبد الملک ابن مروان کے دروار میں متقیوں کی وصف بیان کر رہا تھا کہ وہ شخص جو اللہ کو مخلوق پر ترجی دے آخرت کو دنیا پر ترجی دے اپنے خواہشات نفس کے پیچھے نہ جائے لالچ میں نہ پڑے اپنے ارادے کی بلندیوں کو اپنے دل کی نظر سے دیکھے اور بلندیوں کو ڈھونٹا رہے اپنے زہد کو پوشیدہ رکھے جب لوگ سوتے ہوں تو وہ غم کی حالت میں رات گزارے اللہ کی یاد میں رہے اس کے لیے قرآن شفا ہو اس کی دوا حکمت کا کلام ہو اور وہ اپنے واضح نصیحت پر کوئی معاوضہ طلب نہ کرتا ہو اس کی لذت ہی زندگی کی یہ ہو کہ واضح نصیحت میں اس کا وقت گزرے تو عبد الملک نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہم سے زیادہ پور امید ہے اور اچھی زندگی والا ہے اسی طرح امام ابن ابی شہبہ اور ابو نعیم نے الحلیہ میں حضرت میمون بن مہران سے نقل کیا کہ انسان متقین سے نہیں ہوتا حتیٰ کہ اپنے شریک کے محاسبے کی نسبت اپنا محاسبہ زیادہ کرے حتیٰ کہ جان لے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا اس کا لباس کہاں سے آیا اس کا پانی کہاں سے آیا کیا یہ حلال ذرائع سے آیا یہ حرام ابن ابن دنیا نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کیا کہ جب انہوں نے زمان حکومت سوالی تو اللہ کی ثنہ بیان کی پھر فرمایا میں تمہیں تقوی کی وسیعت کرتا اسی طرح ابن ابن دنیا نے حضرت قطادر سے روایت کیا کہ جب اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اسے کہا بات کر اس نے کہا کہ متقین کے لیے مبارک ہے اسی طرح امام ابن ابن دنیا نے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا کہ قیامت متقین کی خوشی کا دن ہے اسی طرح ابن ابن دنیا نے محمد بن یزید الرحمی سے روایت کیا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا گیا کہ بھئی انصار میں تو کوئی ایسا گھر نہیں جو شیر و شائری جس میں نہ ہوتی ہو لیکن کبھی آپ نے اشعار کہے ہیں ہم نے سنے نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی اشعار کہے ہیں سنو میں نے کہا کہ کہ انسان خواہش کرتا ہے کہ کیا خواہش کرتا ہے کہ اس کی ہر تمنہ پوری ہو لیکن اللہ اپنے ارادے کو پورا فرماتا ہے اسی طرح انسان کہتا ہے کہ میرا فائدہ اور میرا زخیرہ حالانکہ لیکن حالانکہ اس کے فائدے سے اللہ کا خوف و تقوی افضل ہے امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو العفیف رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھیوں میں سے فرمایا اہل جنت چار طقوں میں جنت میں جائیں گے پہلے متقین جائیں گے پھر شاکرین جائیں گے پھر خائفین جائیں گے اور پھر اصحاب الیمین جائیں گے اچھا ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم نے اس آیت کی ابتدا کی کہ ذالک الكتاب لا ریب فیه ذالک الكتاب لا ریب فیه تو اب اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ذالک بمانی حاضہ کے ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اور دیگر تابعین نے بھی اس میں کبھی یہی قول ہمیں ملتا ہے حضرت مجاہد حضرت عکرمہ حضرت سعید حضرت سدی حضرت مقاتل ابن حباب حضرت زائد ابن اسلم ابن جرائج کئی لوگوں کے یہی اقوال ہیں اچھا اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو عبید رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا ہے کیونکہ عربی زبان میں یہ دو لفظ جو ہیں ذالکہ اور حاضہ ایک دوسرے کے قائم مقام بھی استعمال ہوتے ہیں ذالکہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے کوئی چیز دور ہو پر قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زمخشری کہتے ہیں کہ اس سے اشارہ الف لا مین کی طرف ہے بہرحال پھر اس کے اندر کچھ اور دلائل ہیں کہ بھئی قرآن کریم میں آتا ہے کہ لا فارضوں ولا بکرن عوانوں بین ذالک یعنی کہ یہ تو وہ گائے ہو کہ بڑیا ہونا بچہ بلکہ اس کے درمیانی عمر کی ہو تو وہاں ذالکہ کا بھی اطلاق ہے اسی طرح فرمایا کہ ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم تو وہاں پر بھی ذالکہ کا اطلاق ہے اور اسی طرح ذالکم اللہ کہ یہی ہے اللہ تعالی تو یہاں کئی اور مثالیں بھی ہیں زمن میں اچھا بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے جس کی اتارنے کا وعدہ حضور سے ہوا تھا اور بعض نے اس کا اشارہ جو ہے وہ تورات اور انجیل کی طرف کیا کہ اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی اور آپ کو کتاب دی جائے گی تو اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے بہرحال رئیب کے جو معنی ہیں وہ شک و شباہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود اور کئی ایک صحابہ سے یہی معنی مروی ہے ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس مجاہد سعید بن جبیر ابو مالک نافر جو حضرت عبداللہ بن عمر کے جو ہیں وہ غلام ہیں اسی طرح عطا عبو العالیہ ربیع بن انس مقاتل کئی لوگ جو ہیں ان سے یہی مروی ہے ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ مفسرین میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے رئیب کا لفظ عرب شاعروں کے شعروں میں تحمت کے معنی میں بھی آیا اور حاجت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اس قرآن کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوچھ شک نہیں جیسا کہ سورہ سجدہ میں ہے کہ بے شک یہ قرآن کریم تمام جہانوں کے پالنے والی اللہ کی طرف سے ہے یعنی اس میں شک نہ کرو باز قاری لا رئیب پر وقف کرتے ہیں اور فیہی حدل للمتقین کو الگ جملہ پڑھتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيِّبُ یا رک جاتے ہیں فیہی حدل للمتقین اس کو الگ جملہ پڑھتے ہیں لیکن لا رئیبہ فیہ پر ٹھہرنا بہت بہتر ہے کیونکہ یہی مضمون اسی طرح سورہ سجدہ کی ایک آیت میں بھی موجود ہے اور اس میں بنسبت فیہی حدن کے زیادہ مبالغہ ہے مطلب آگے پیچھے وہی رہتا ہے مطلب نہیں مدلتا لیکن ذَلِكَ الْكِتَابُ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيِّبُ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں فیہی حدل للمتقین اور اس میں ہدایت ہے تقوے والوں کے لئے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيِّبَ فِيہِ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں فیہی کی نظبت کتاب کی طرف ہوگئی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں اور حدل للمتقین اور ہدایت تقوے والوں کے لئے تو آگے پیچھے بات ایک ہی ہو جاتی ہے لیکن فیہی پر وقف کر کے پھر آگے کو الگ جملہ کرنا اب اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ زیادہ بھاری مضمون ہے اچھا حدن جو ہے وہ نحوی اعتبار سے بھی صفت ہو کر مرفوح ہو سکتا ہے اور حال کی بنا پر منصوب بھی ہو سکتا ہے اس جگہ ہدایت کو متقین کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے جیسے ایک اور جگہ فرمایا کہ قل ہوا لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَوْ وَشِّفَا یعنی یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے کس کے لئے ایمان لانے والوں کے لئے اور بے ایمانوں کے کان بوجھل ہیں اور آنکھیں اندھی ہیں اور یہ بہت دور سے پکارتے ہیں اور فرمایا اسی طرح کہ یہ قرآن ایمانداروں کے لئے شفا اور رحمت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ کن کے لئے؟ مومنین کے لئے اور ظالم لوگ تو اپنے خسارے میں بڑھتے ہی جاتے ہیں کسی مضمون کی اور آیتیں بھی ہیں ان سب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم خود ہدایت اور محض ہدایت ہے اور سب کے لئے ہے لیکن اس ہدایت سے نفع اٹھانے والے صرف نیک بخت لوگ ہیں جیسا کہ فرمایا کہ کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ آئی کہ سینے کی بیماریوں کی شفا لیکن جو مومن ہیں وہ اس سے شفا بھی پاتے ہیں رحمت بھی پاتے ہیں اور جو بدبخت ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور بعض دیگر صحابہ سے مر بھی ہے کہ ہدایت سے مراد نور ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ کے احکام بجا لائے ایک اور روایت میں ہیں متقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا اسے سج جانتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقین وہ ہیں جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے حضرت عامش حضرت ابو بکر بن عیاج سے سوال کرتے ہیں کہ متقی کون ہے آپ یہی جواب دیتے ہیں اسی طرح حضرت کلبی جب ان سے دریافت کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچے قطادہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جس کا وصف اللہ نے خود اس آیت کے بعد بیان کیا کہ اور وہ ساری آیات جو متقین کے لئے ہیں وہی ان کا وصف ہے امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ سب اوصاب متقین میں جمع ہوتے ہیں امام درمزی اور ابن ماجہ کی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ حقیقی متقین نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں حرج نہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ حرج میں گریفتار نہ ہو جائے امام درمزی نے اسے حسد غریب کہا ہے ابن ابی حاتب نے حضرت معاز سے یہ روایت کی حضرت معاز فرماتے ہیں کہ جبکہ لوگ ایک میدان میں قیامت کے دن روک لیے جائیں گے ازدق ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالی انہیں اپنے بازوں میں لے لے گا اور بے ہجاب انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا اب وہ عفیف نے پوچھا کہ حضرت متقی کون لوگ ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا جو لوگ شرک سے بد پرستی سے بچیں اور اللہ کی خالص عبادت کریں وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے اب اس میں ہدایت جو آتی ہے نا لفظِ حدل للمتقین تو ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیوست ہو جانے کے آتے ہیں ایسی ہدایت پر تو سوائے اللہ جل و شانوں کی مہربانی کے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا دیکھیں رہا قرآن کریم ہی کا فرمان ہے کہ یعنی اے نبی جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے تو فرماتا ہے آپ پر ان کی ہدایت لازم نہیں اسی لئے فرماتا ہے جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں اسی فرمایا اسے جسے اللہ ہدایت دے تو وہی تو ہدایت دینے والا ہے اور جسے وہ ہدایت نہ دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور اس طرح کی اور آیتیں بھی ہیں اور ہدایت کے معنی کبھی حق کے اور حق کو واضح کر دینے کے اور حق پر دلالت کرنے کے اور حق کی طرف راہ دکھانے کے بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو یقیناً سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے کون؟ اللہ کے نبی اور فرمایا کہ اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُونَ وَلِكُلِّ قُومٍ حَادٍ یعنی آپ تو صرف ڈھرانے والے ہیں اور قوم کے لئے کوئی حادی ہے اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ یعنی ہم نے ثمودیوں کو ہدایت دکھائی لیکن انہوں نے اندے پن کو ہدایت پر ترجیح دی تو ہدایت کے معنی کبھی تو دل میں ایمان پیبست ہو جانے کے آتے ہیں ایسی ہدایت پر تو سوائے اللہ عز و جل کے کوئی اور قدرت نہیں رکھتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسی طرح فرماتا ہے اللہ تعالی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ اور ہم نے اسے دونوں راہیں دکھائیں یعنی بھلائی کی بھی اور برائی کی بھی اور تقویٰ کے اصلی معنی بری چیزوں سے بچنے کے اصل میں یہ وقویٰ ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا وقایت سے معقوض ہے نابغہ وغیرہ کے اشعار میں بھی یہی آیا ہے مشہور شورا جو تھے عرب کے حضرت عبی بن کعب سے حضرت عمر بن خطاب نے جو تقویٰ کے بارے میں پوچھا وہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اپنے آپ کو جس طرح آپ کانٹوں والے راستے میں بچا کے چلتے ہیں ویسے ہی آپ کو اپنے آپ کو زندگی میں گناہوں سے بچا کے چلنا اور یہی اصل میں تقویٰ تو اس لئے وہ لوگ جو قرآن کریم پر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں کہ قرآن سے ہدایت کا فائدہ اور شفا و رحمت وہی اٹھاتا ہے جو متقی ہے اور جو پرہزگار ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے قول ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو جسے وہ پہچانتے ہیں ترک کرنے میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے نبی جس دین کو لے کر آئے اس کی تذدیق کرنے میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس قول کو تفسیر تبری میں بیان کیا گیا ہے جلد نمبر ایک صفحہ 147 پر اسی طرح حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی صفت بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تو یہ جو حضرت کا قول ہے یہ بھی تفسیر تبری میں آتا ہے تو اب ہدایت کی دو قسمیں کونسی بیان کی میں نے آپ سے ایک کبھی تو ہدایت سے مراد دل میں پیوست ہونے والا ایمان ہوتا ہے اور کبھی ہدایت سے مراد حق کا بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ ہدایت کو ڈیوائٹ کرتے ہیں حضرت حسن بسری فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض بجا لائے تو تقوی ولایت کو لازم ہے ولایت کے لیے تقوی ضروری ہے غیر متقی ولی نہیں ہو سکتا اور ہر متقی بشرتے کہ وہ کامل اور پورا متقی ہو ولایت کے ممتاز مرتبے تک پہنچتا اور ضرور پہنچتا ہے اس کو کہتے ہیں جو اپنے تائیں ایسی چیز سے محفوظ رکھے جو اسے آخرت میں تکلیف دے ثابت ہو پھر اگر وہ اس طرح کی چیزیں اگر کر گزرے جس کی وجہ سے آپ گناہوں کے زمن میں لاتے ہیں تو وہ تائب ہوتا ہے توبہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اگلے درس سے اس سورہ کی اگلی آیت کو پڑھیں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں